السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فضل رحمان صاحب ایک مذہبی پارٹی کے رہنما ہے اور بہت سے کانٹروورشل ریمارکس یا سٹیٹمنٹس بیانات وہ دیتے رہتے ہیں لیکن اب تو انہوں نے حدی کر دی ہے ایک تقریب میں ایک اجلاس میں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں نہائی تفسوسناک ہیں اور ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کیا ہے میں ان کے جملے جو جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے کچھ ہائیڈ نہ کروں آپ خود سن لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جی اسامہ غازی جو ہے وہ بلاوجہ تنقید کر رہا تھا یا بات کو توڑ مروڑ کو پیش کر رہا تھا سیاق و سباہ کانٹیکسٹ کے بغیر کر رہا تھا میں نے پچھلے جملے کیا بولے آگے کیا کہا اس کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں تو میں سارا آپ کے سامنے رکھ دوں گا حکومت کا اس پر بڑا سخت ردے میں لائے ہے بہت سخت اور میرا خیال آنا بھی چاہیے تھا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کہی ہے دیکھئے پلٹیکلی آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں کرتے رہے ہیں لیکن آپ اداروں کے خلاف شہداء کے خلاف اس طرح نہ کریں ان کی جانوں کے نظرانے کو مزاق نہ بنائیں ان کی توہین مت کریں دشمن کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ دشمن کو آپ مضبوط کریں یا دکھائیں کہ وہ تو بڑا کوئی طاقتور ہے اور ہم کوئی بزدل ہیں خدا نخواستہ قطع نہیں ہم نے ثابت کیا ہے دنیا کو دکھایا ہے اپنے سے پانچ گناہ بڑی طاقت دنیاوی لحاظ سے دیکھیں اتادات کے لحاظ سے دیکھیں وسائل کے لحاظ سے دیکھیں یعنی دس گناہ زیادہ پاکستان سے خرچ کرتا ہے بھارت اپنے دفاع پر دس گناہ زیادہ فوج پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے ہر لحاظ سے اچھا پہلے سن لیجیے گزارش میری فضل الرحمان صاحب نے کہا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے ہم تو چوبز گھنٹے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے دشمن کا ہماری یہ صلاحیت نہیں رہی چوبز گھنٹے یہ میرے نہیں فضل الرحمان کے لحاظ ہیں انہوں نے کہا جی ہم بھارت سے مفامت کی بات کر رہے ہیں بھارت مفامت نہیں چاہتا ہم ڈر گئے ہیں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور چوبز گھنٹے کا لفظ ان کا ہے میرا نہیں ہے یہ الفاظ ان کے ہے اور یہ حال ہو گیا ہے پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے سیاست میں تنہا تھے تب بھی سب سے زیادہ ایکٹیو تھے طاقتور تھے اور عید کے بعد ہم دوبارہ آ رہے ہیں میدان میں ہم چھوڑیں گے نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ جی ڈھکے چھپے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو آرمی چیف مل رہے ہیں صافیوں سے اس کی کیا ضرورت تھی اگر لیڈرشپ ٹھیک ہوتی تو یہ ضرورت نہیں تھی اور ہم بھارت ہم سے چاہتا نہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ اس طرح چھپ کر فیصلے کر رہے ہیں یا ٹھیک نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چوبز گھنٹے بھی دشمن سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے تو آپ کو پیچھے تو میں جاتا ہی ہوں ابھی دوزار انیس فروری کے واقعات یاد ہیں ابھی نندن یاد ہے سب کو اور کس نے اس کو گرایا کس نے اس کو پکڑا پاکستان میں پاکستان کے شاہینوں نے کیا ثابت نہیں کیا دنیا کے آگے کس طرح بھارت کو بینقاب نہیں کیا آج بھی آپ دیکھئے یہ ایلو سی پر اب آ کر شکر اللہ کا جس طرح سے معاہدے پر عمل درامت کچھ شروع کیا ہے کیونکہ بھارت میں وبا آپ دیکھ لیں اکانومی بھی ہے اور مسائل تو اس کی وجہ سے اس کو کرنا پڑا کشمیر اس کے قابو میں نہیں آ رہا مقوضہ کشمیر کے مسلمان جس طرح ان میں جذبہ ہے جہاد کا وہ قابو میں نہیں آ رہا تو بارحال ایلو سی پر کتنے لوگ شہید ہو رہے تھے کتنے فوجی شہید ہو رہے تھے ہو چکے ہیں کتنے آپ یہ دیکھ لیجئے سٹیٹس نکال لیں آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دیکھ لیجئے ہم دشمن کے خلاف چوبیس گھنٹے چوبیس سال چوبیس سال یہ تو دہشتگردی خلاف جنگ کو ہی تقریباً بیس سال ہو چلے ہیں اچھا اور بھارت سے جب سے پاکستان بنایا ہے تب سے ہی انیس سوڑتالیس کو دیکھیں آپ انیس سو پینسٹھ میں دیکھیں انیس سو اکتر میں دیکھیں آپ کارگل دیکھ لیں ابھی حالیہ میں نے آپ کو کہا ہے فروری میں سارا معاملہ دیکھ لیں کون چوبیس گھنٹے ہم تو تب سے کھڑے ہیں ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف کتنا مقابلہ کیا ہے انہوں نے بھارت کا یا کس طرح سے کیا ہے سجن جندل کے ساتھ پارٹنرشپ میں کر کر مقابلہ کیا ہے بھارت کے نندرمودی کو بلا کر مقابلہ کیا ہے اپنے گھر میں بلا کر کس طرح سے مقابلہ کیا ہے اور کشمیر کی بات مولانا صاحب کرتے ہیں تو فضل الرحمن صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے پیپلز پارڈے کے دور میں بھی نونلی کے دور میں بھی تو تب کتنا کر لیا تب کس طرح مقابلہ کیا دشمن کا وہ بھی دیکھنا چاہیے تو جناب میں اب جملے آپ کو بتاتا ہوں اور پھر حکومت کا اس پر رد عمل جو بڑا شدید آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فضل الرحمن صاحب کے الفاظ سنتے جائیے مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ہم چوبز گھنٹے یعنی ہم پاکستانی جو ہیں چوبز گھنٹے بھی دشمن سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں قوم کے مستقبل کے فیصلے منافقت کے ساتھ اور چوری چھپے ہو رہے ہیں رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہتر طاقت کے ساتھ میدان میں ہوں گے اب یہ چوری چھپے فیصلے جو بات ہو رہی ہے جی دوبارہ سے بیک چینل پر ہو رہی ہے مقوضہ کشمی کے حوالے سے پاک پاکستان اور چینک درمیان ڈائلاغ کی بات ہو رہی ہے اس ناظر میں کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں پاکستان ڈیمکورٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی میدان میں تھے اب بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے فضل الرحمن نے بیان دیتے ہوئے ہیں حکومت پر الزام آئیت کیا کہ بھارت سے مفامت کے راستے اس لیے ڈھونے جا رہے ہیں کیونکہ ہم دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہے بھارت سے اس لیے مفامت کے راستے لڑنے جا رہے ہیں ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے لا حال اول اکوت استقلاللہ انہوں نے کہا کہ قوم کو جھوٹ بلا جا رہا ہے کہ بھارت بات کرنا چاہتا ہے جبکہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے بھی دشمن سے جنگ لڑ سکیں اس لیے ہم مفامت کی جانے پڑ رہے ہیں میں مولانا صاحب سمجھتا ہوں ویکی لیکس میں آ چکا کہ مولانا صاحب دیکھ اس طرح امریکنوں سے کہا کہ جی مجھے وزیراعظم بنا کر دیکھیں آپ آج امریکنوں سے پوچھ لیں کہ کون کون مزاقرات چاہ رہا ہے جس مرضی سے پوچھ لیں آپ سعودی عرب سے پوچھ لیں آپ یو اے ای سے پوچھ لیں آپ چین سے پوچھ لیں آپ روس سے پوچھ لیں ان سب سے پوچھ لیں کہ جی کون مفاہمت چاہ رہا ہے بھارت کا سٹانس کیا ہے کون رابطے کر رہا ہے بھارت کی طرف سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ یہاں سے پتا کر لیں مولانا صاحب ان کے اتنے تو تعلقات ہیں سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ ہم جب تنا تھے تب بھی ملکی سیاست پر چھائے ہوئے تھے اگر کوئی دھر دھر ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے موتبر سیاسی قیادت ہوتی تو فوج کا سربراہ انکرز بلا کر اپنا فلسفہ پیشنا کرتا مولانا صاحب نے مزید کہا کہ آج کشمیر کا سعودہ کر کے کشمیروں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے قوم کے مستقبل کے فیصلے منافقت کے ساتھ اور چوری چھپے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ملکی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے آج ہم ہر مسئلے پر مفاہمت کے راستے دھونڈ رہے ہیں اسی مفاہمت کی بنیاد پر قوم کے فیصلے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی قیادت کو آگے لانا ہوگا جس پر قوم اعتماد کرے یہ کون سی قیادت ہے میاں نواز سریف صاحب کی قیادت ہے یا فضل الرحمن صاحب کی قیادت ہے یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں یہی لوگ تھے تو کون سی ایسی قیادت ہے جس پر قوم اعتماد کرے جو جناب مقبوضہ کشمیر میں جا کر لڑ لے گی ایسی کون سی قیادت ہے چلی آپ حکومت کا بھی جواب سن لیں کیونکہ دونوں موقف سامنے آنے چاہیے وفاقی وزر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے جی جواب دیا ہے بڑے غصے میں نظر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی سربراہی کے طور پر آپ دیکھیں اگر فضل الرحمن صاحب کو تو وہ تو بارہ گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکے بارہ گھنٹے اور پوم کو یا فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی چوبیس گھنٹے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فضل الرحمن صاحب نے شدید قسم کی توہین کی ہے ہمارے شہداء کی کہ ہم چوبیس گھنٹے لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ شہداء کی توہین ہے ان شہداء کی جنہوں نے اپنی جانوں کا نظر آنا دیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جن کے بارے ملانا فضل الرحمن کہتے رہے کہ یہ تو آگئے ہیں تو قبضہ کر گئے ہیں اور ان کے بارے میں بڑے جملے تھے فضل الرحمن صاحب کے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جی نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جی مذاکرات کرو یہ کرو نواز شریف صاحب تو آخر تک مذاکرات کے اہمی رہے تھے جو دہشتگرد ہیں ان سے انہوں نے تو ایک کمیٹی بھی بنا دی تو بارحال تو وہ جو شہداء ہیں وفاقی ذریع طلاعات و نشیدات پر واجد نے کہا ہے کہ آپ نے ان کی توہین کی ہے پھر انہوں نے اب حملہ کیا یا جوابی وار کیا ہے فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ جی بوڑے ہو رہے ہیں فضل الرحمن صاحب ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو بلابل بھٹو زردارین ان کی بیزتی کی ہے فضل الرحمن صاحب کی یہ اس کی وجہ سے بخلائے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ اور نہیں کر سکے تو انہوں نے اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تنز جو ہے پاکستان کی صلاحیت پر پاکستانی اداروں کی صلاحیت پر تنز کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ آپ طالبان کے بارے میں ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے کیا کہتے رہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بلکل اس طرح سے یہ ذہن سے نکال دیں کہ جناب ہماری فوج ہمارے ادارے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی منفی سوچا وہ ذہن سے نکال دیں ان کی طاقت ان کا جذبہ ان کی تیاری سب کو نظر آگئی پوری دنیا کو نظر آگئی پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستانی فوج کی کسیم دہشت گردی خلاف لڑے ہیں اور یہ جو ابھی فروری والا واقعہ ہوا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی فضل الرحمن صاحب بہتر ہے کہ اس طرح سے جملے نہ بولیں نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے اپنی صرف ایگو کو سیٹسفائے کرنے کے لیے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے اس طرح کی جملے نہ بولیں اور اس سے پریز کریں اور پھر انہوں نے کہا کہ جی فضل الرحمن صاحب کہاں تھے کہ جب ہماری فوج نے بھارتی جارہیت کا جس طرح مو توڑ جواب دیا تھا ستائیس فروری دوہزار انیس کو ابھی نندن کا جب جہاز گرائیا بھارت کا جہاز گرائیا وہ جہاز آج بھی اس کے ٹکڑے ہمارے پاس ہی ہیں اور ابھی نندن کو جس طرح سے پھر پکڑ کے واپس کیا تھا وہ سب واقعہ کے بھول گئے ہیں اور پھر یہ کہ جی انہوں نے مظلوم کشمیری مسلمانوں کے لیے کیا کیا ان کے دوست میاں نواز شریف نے کیا کیا جب وہ گلے لگا رہے تھے اندر مودی کو رائیوینڈ میں اپنی نوازی کی شادی پر اس کو بلا کر تب کیا ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت بری حرکت ہے کہ نیشنل انسٹیوشنز پر حملہ کرنا اپنی سیاسی مفادات کے لیے سیاسی طور پر اس سے فائدہ لینے کے لیے اس طرح کے حملے کرنا یہ ناقابل قبول ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمن صاحب تو آج تک خود مقابلہ نہیں کر سکے صرف بارہ گھنٹے بھی پی ڈی ایپ کے پلیٹ فارم سے تو اس طرح بھی انہوں نے تنقید کی ہے تو جناب آپ کی کیا رائے ہیں اس سارے معاملے پر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی رہنمائی کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات